بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد عظمت خاندان سیدہ سلوات باواز بلند تلاوت روچ سلوات دہ پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے امام ششم صادق آل محمد فرمیندن یڈابندہ ساڑے ذکرچ بہکے ساڑی ذات باواز بلند درود پڑھے اس درز کچھ کدی کمی نہیں آسکتی باواز بلند سلوات روچ نعر تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند باواز بلند چوہ عبادت عظیم ہے نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت جنہیں امام علی ہے دویں بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعر حیدری آعوذ باللہ امین الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات باواز بلند سلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم للاوی رب العالمین اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم انبیاء والمرسلین سلوات اللہ الرحیم وارلہ وارلہ لہی تیبین وارلہ وارلہ نتاہرین نالماسوین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَوْدَائِهِ مَجْمَعِنِ لَاوْ يَوْمِ دِينَ اَكْخُلْ سَلَارِ شَهِدَانَا واہ بھئی ظاہر جائے راضی ہونے اکبر دبابت و ڈیائے قبول فکرماؤے ختم دے بعد عبادتاً نہیں عبادتاً نسویڑ دے کے ڈکھا وے فطرت ہے انسان دی تھک جانا گرمی بھی کافی مگر جڑے بطول دیا 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 دے پردے نرووے نائی بیٹھ جملہ میں سمجھا لیا تیری آئی بھی نکل سی تیرا ماتم دا حد سینے تے اسی گال پھر سون لاؤ آکھ کھول سلار شہیدان دا میں سمجھا نہیں سکیا کون پی آدھے تھوڑا عرصہ ہویا میں علی دی 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 دہلی سے سجدہ کر کے واپس آیا او مٹی تے بہکروں میں نہ لیا او جاوے کھایا جتے بطول دیا دیا بہکے ٹرو دیا رہیا اللہ تانو جاوے کھاوے بھائی آج بھی گربتے علی دی 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 کبرتے جتنے شام دے تازہ ظاہر بیٹھے ہو میری گال دی تائید کر سو علی دی 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 کبر دی ایسی کوئی دیوار نہیں جند تے گولیاں دے نشان نہ ہوئین او تھی علی دی 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 اربتی آدھان دی یہ بی بھی اتنی اربتے مسلمان تے نو کبرے چی چین نئی لینڈ سیدان دکا فلا بادار شام آیا گال کرند مقصد آئی جیڑا وین میں علی دی 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 کبرتے کیتا اوہ وین میں بدرگانو سنا کے دعا لینڈ لگا علی دی دی دکا فلا بادار شام چایا کمینیا سانگا ایک دیوار دے نالایا علی دی دی سار چاہے ڈٹھا کیا ہے مارنا لے ڈھیرن مری ونا لکلا سجاد سجاد نو مرین دا وے کے پیو دے آو سلیالی زینب ٹردی ٹردی حسین دی سانگ تا لے آئیے سانگ نو ہلاوا دے کے میری سین پہ یادیے آنکھ کھول سلار شہیدان دا اوہ کار نظر بازار وچالے اوہ یگ اکبر اصغر کوس گینیت سجاد دا بچن بڑا میر بندہ جن دی آئے نے نکلی جی نوکہ را دیا لی دیا را دی ہو نی اوہ یگ اکبر اصغر کوس گینیت سجاد دا بچن اینج بادار دی بھیڑ نو دٹھا سوات حسین دی سانگ نو ہلاوا دے تا لیا بی بی آدیے کدی اٹھ دائے وال جان پوندائے اوہ جان پوندائے ملعون دے ظلم دے نالے اوہ ودہ با کر منت کریندائے ہاتھ جوڑ کے رسیاں سن سو وین حسین دی سانگ نو ہلاوا دے کے بی بی آدیے حسین تم مردائے تیری مقتل میں دانائے اکھاں کھولاو بازار بین دی مقتل آگئی اکبر دے پیو اکھاں نہیں کھولیاں وین اوکر لگے جس وین تی علی دی آلی آدھی دی موہر لگی ہوئی حسین دی سانگ نو چھوڑ کے اس پاسے ٹوریے جتھے کڑیے کائی تے کہہ دی دو آئین جس لئے علی دی دی سجادے قریب آئیے کمینی آلی دی دی نووے کہ ظلم و دامنا شروع کی تے اور تواس کوئی نہیں لگا کاتلالے پاسے وے کہ میری سینہ دیے اگے کھا گئیے موت بھیراواں دی تے ناہور میں کون تڑ پھائے اوہ یا ہیک بچے میرے ویردہ ترکا ناؤں دی نسل ان سنی بھائی علی دی دی کاتل دی منت کی تی سجاد کڑیاں تو متھا چایا سیدہ دی نا کر منتا تو کاتلان دیا اوہ کاتلان دیا نامے دے زخم ڈکھائے اوہ میں تاؤں وے لے دا مر گیا جڑاں لٹیا یا شمر صدقہ 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 جی اوہ میں تاؤں وے لے دا مر گیا جڑاں لٹیا یا شمر لو جس ستر دا حکم آئی تو میں ستر پڑھ کے کوشش کریں تیری آئے نکلے اور آنکھو وسنی ہیں جس سے علی دی 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 مہرے اگرز کر گیا تھوڑا عرصہ ہویا میں ملکہ شام دی دہلی سے سجدہ کیتا اکھنا لو جاوے کی جتے محمد دیا دیا چادرہ منگ دیا رہیا اللہ کرے تنو گل سمجھا لما سارے چٹیاں دا عڈیاں لے عزادار بھی بیٹھے ہوتے ماتمی بھی بیٹھے ہوتے ماتمی نو بات دی سمجھا وے پھر علی دیا 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 دا بکھے آئے ضرور کریں اسا دربارے یزید چو نکلے آساڑے سالار زریعت مران شرازی انہا کیا بازار چو زیادہ راش بنا کے نہیں گزرنا دو یا چار مومن ہو کے گزرو نمبر دی قسمیں بازار چو گزرے ہاں زیادہ تو زیادہ ساتھ یا آٹھ منٹ لگ گئے ہو سن بازار مکی علی دی دی دا اوصلہ یاد آیا بی بی جس بازار چو سات منٹ لگ دے نہ پندھرہ آزانہ علی دیا دیا کھلو کے سنیا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ زہرہ جائیں تیرا پرسہ قبول فرماویڈ اول مالک دین شام دے بازار چکی ہو جی اموڑا یہ پیوبا کردہ موں اسمان لے پاسے کر کے آدھے اللہ ہون میرے ساہ مکالے بین بھیرا دے پیر چوم کے آدھے سجادہ اپنے مرندیاں دعا ون کر دعا کر پہلے بین مرونی سجادہ دے تُو کیوں مرندی دعا کر دیئے بی بی آدھے انصاف نلڈاس میں مرزا میں ڈمیت تُو چالے سے سجادہ بینڈ ننڈا سا جے تُو بازار چمر ویسے تے ڈمیت کون چیسی ظاہرہ جائیں یہ راضی ہون نہیں اکبر دبابہ تیری آئے قبول فرماسی جتنی اکھا آلیہ دے گھمچ وسین اس ممبر تکھلو کے دعا ہے آکھ دنیا دے کسے گھمچ نمسے بانیہ نے مجلس اور اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے انہیں سکرد صدقہ مالک اللہ انہ دے درجات بلند فرما اکھی صاف کر کے ہنیو پہنچ کے آلیہ سہنڈ دی ذاتے سلوات سارے تلاوت فرموچ مجلس ازادی قبولیت واسے پھر بھی باواز بلند سلوات پڑھ صلی اللہ محمد و آل محمد نعر تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے باواز بلند چوہ عبادت عظیم ہے نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت جنہد امام علی ہے دو بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعر حیدری علی علیہ السلام توجہ ہے جی ایک یا دو شعر کسیدے دے پڑھ کے پھر تھوڑا جدے کریم سائے میں اپنے بھائی نم ازدان لیویر نمیمبر دے وا ایک فرمان میں بادشاہ دا سنان لگا اور فرمان سنا کے پھر جتنی میری نوکری ہے بزرگ سید ازدار تشریف نمان میرے نلو بیتر سمجھنا لیں ہو سکتا ہے میں نو توجہ لفظہ کھندی ضرورت نہ پھوے اور میرے پچھے پڑھا نہ لیں انہوں آسانی ہووے چھے میں بادشاہ کو لیک بندہ آگیا او ساکیا مولا ڈسو ایک سلوات باباز بلند کرلو صلی اللہ محمد و آل محمد او ساکیا مالک ڈسو تو اڈے زکر اچ بہکے بولن دا ثواب کتنا ہے گلشن بھائی میں نہیں پتا کتنے ہاتھ بلند ہونا کتنے ہاتھ بلند ہونا تے کل ایمان دا نہ ہونا ہے ملک دے ہاو سممبر تے جتی حلیدی بیٹی میری نوکری لائی میں گل کی تی جس ماتمی دے گھر تے حضرت عباس دا علم نصبے جیڈا سو بوٹ کے واجب سمجھ کے علماء لے دے علم دی سلامی کر دے اس دا ہاتھ حسین دے زکر اچ بلند ہو سی اور مصور فرمین جیڈا ہاتھ ساڑھے زکر اچ اٹھڑے وہ ہاتھ دنیا تے کسی دا محتاج ہونا ہی نہیں اسا کہ مالک دسو تو ہاتھے زکر اچ بہکے بولن دا ثواب کتنا ہے بادشاہ مسکرہ کیا دن ساڑھا نوکر ساڑھا ماتمی ساڑھا زادار ساڑھے زکر اچ بہکے بولن تے دور دی گلے ایک سہلوے اس سہلین دا اتنا ثواب ہے جتنا تصویے سیدہ دا ثواب ہے اے جڑے ہاتھ تائید واسطے اٹھے ان بہت شکریہ بھائی اے دریئے میں گل اس تو کیتی کہ جس ذکر اچ سانس لینا اتنی وڈی عبادت ہے بندہ بہکے سوچے کہ اس ذکر اچ بہکے بولنا کتنی وڈی عبادت ہے چار سترہ پھر چار سترہ پھر کسیدہ شروع بندے سوال کردنے کے دسو محمد دی دھیدہ مقام کیا ہے کہ سیدھی طاقت نہیں تُسی تھکے بھی ہو فطرت ہے انسان دی تھک جانا میرے تو پہلے مالک دے بہت اچھے مدہ خان پڑ گئے میرے تو پچھے بھی بات شاہ حسین دے میرے نڑو چنگا پڑھنا لے بیٹھے گرمی ہوئی ہے لیکن تھوڑی جی خیرات ہے علیہ دی دہلیس تو میں صرف حاضری تو اڈے کلو دعا لینے وستے آئے ہیں اور میرا کوئی مقصد نہیں ممبر دی کا سمیں بات سمجھاوے دعا کر بندے سوال کر دیں دسو محمد دی دھی دی عظمت کیا ہے سیدہ دا مقام کیا ہے میں ہر ممبر تیا کیا کسے دی طاقت ہی نہیں کسے دی جررت ہی نہیں جو عظمت سیدہ بیان کر سکے مگر خیرات ایک سلسلہ ہے جڑا لیا دی دہلیس تو چلیا اس خیرات دی تحت اگر چار سترنچ میں جناب سیدہ دا تھوڑا جا مقام سمجھاوا مسلط میرے اکچ دعا کر دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا توجہ کرنی ہے بھائی بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے زاکر گر مجمع بیٹھے میں عظمت سیدہ شروع کی تھی یہ دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخشش و خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ہو کیا بات ہے بھائی بسم اللہ کرم بہت مربانی حیدری علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی ایک دن بحلول آخری چار سترہ بھائی جنت کسیدہ شروع چاند مٹی دیں گے ڈھیریاں بنا کے باب جی جنت ویچن دا اعلان کیتا پھر سنڑو بحلول مٹی دیں گے ڈھیریاں بنا کے جنت ویچن دا اعلان کیتا کولو ایک ملن دا گزر ہو سکے بحلول کی پیا کر دا تو انہیں تے نہیں پتا لگ دا میں جنت ویچن دا اچھا ہو سکیا مٹی دیں گے ڈھیریاں تے جنت دو خلق سی اس بندے تے ڈڑا ما دی جھولی چو علی ان ولی اللہ پڑھ کے جوان ہوئے تے میں علی دے نوکر دی فضیلت پڑھا تے بندہ پھر بہ کے مجلس حسین اس سارے علاوے ایک جوڑ نہیں بندہ پھر گل سنڑو بحلول مٹی دیں گے ڈھیریاں بنایا ایک سوال ملن کیتا ہے ایک جواب علی دے نوکر دیتا ہے وہ میں سمجھا کہ کہ سیدھا شروع کر لگا بحلول مٹی دیں گے ڈھیریاں بنایا جنت ویچن دا اعلان کیتا ملن دا گزور ہے اسے کہ بحلول ایک مٹی دیں گے ڈھیریاں تے جنت اس سے زمن چار سترہ کہا بحلول سے ایک نام مراد ملنہ نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے سنی بھائی علی دے نوکر دا جواب بھی سننے کہا بحلول سے ایک نام مراد ملنہ نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قائدہ کیا ہے بحلول بولا ملنہ گر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر در بطول پہ جھگنے کا فائدہ کیا ہے بہت مروانی بہت شکریہ بسم اللہ کرنے جی حیدری اجاز ہے جی کسیدے دشیر سنائیے کسیدہ میں پڑھا لگا حضرت حسین دی عظمت دا ایک لفظ ہے مرحبہ یا حسین ایک واری میرے نال بولنے جی کی لفظ ہے مرحبہ یا حسین روز مردہ معمول ماتمی یا مجلس جاونہ لبیک یا حسین مرحبہ یا حسین زینت ماتمی دی زبان دی بادشاہ حسین دی دو لفظ لبیک یا حسین مرحبہ یا حسین لیکن میں ہر ممبر تے دسیا کہ اسی گل کیتی دنیاوی طور تے گل کیتی ہر مجلس اج کیتی ہر جلوس اج کیتی مگر میں تاریخ دے حوالے نال دستان جو کس کس عظیم ہستی کس کس مقام تے بطول دے پترن ہوا کھے جو مرحبہ یا حسین اجازت ہے جی سڑھائیے مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین جلد امام علی حباد بلند کر کے حیدری مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین آؤ ڈسا تاریخ دے حوالے نال بادشاہ حسین کس کس ہستی کس کس مقام کے آنکھ ہے جو مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین مرحبہ یا حسین پہلی بات مرحبہ یا حسین کربلا میں تیرا ایسا سجدا ہوا کربلا میں تیرا پھر ایک سجدا ہوا کربلا میں تہاں سجدہ ہوا کبریہ نے کہا مرہ بھائیہ حسین جڑے بول سکتے ہو بس انہا دو جا بے شک نہ بولے کبریہ نے کہا اچھا میں بات کرا پھر شیر دوزن اور اسی ٹائم بھی لمبا سی مختصرن ایک بات کر لگا بادشاہ حسین دا ساڈے تری سال دا سن حسین سفرت نکلے ایک ضعیفہ کولو پانی منگن بہان آئی گل توڑی پہنچی بھائی میں شیر مکمل کر کے تیرے کولو دعا لے لگا کربلا میں تیرے سا سجدہ ہوا کبریہ نے کہا مرحبا یا حسین بادشاہ حسین بھائی جن سفرت نکلے ساڈے تری سال دسنہ ایک بردے باب بیدہ ایک ضعیفہ کولو پانی منگیا پانی منگن بہان آئی اس پانی دتا بطول دے پتر موجز نمائی کی تھی پھر اس ضعیفہ بادشاہ حسین دے پاس سوے کے گال کےڑیا کی نا امیدوں پہ تم مہربا ہو گئے ہم ضعیفی میں پھر نوجاوہ ہو گئے کیا بات جی جی گئی بسم اللہ کران اے اتنی دعا چاہی دی آئی اگلی گل اس تو نہیں کیتی اگلی گل میں سمجھا لئی میرا شیر پڑھندا مقصد ہا لے بادشاہ حسین موجز نمائی کیتی پھر ضعیفہ بادشاہ حسین دے پاس سوے کے گال دیئے نا امیدوں پہ تم مہربا ہو گئے ہم ضعیفی میں ہاں جوا ہو گئے اے اجازے خدا ہے تیرا شکریہ شکریہ اے اجازے کیوں ہے تیرا شکریہ ہم کو بیٹا دیا مرحبایا حسین ایک شیر اور واقعہ کربلا ہر بندے تے ذہن اچھے کچھ لوگ آ دن کربلا دی جنگ دو شہزادیاں دی جنگ گئی لانت تو نہ لوگاں دی جنگی تے اس ومبر تکھلو کہ میں دور حضر دے یزید نے چیلنج کر کے پیادنا تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے فرق اتنے یہ تیرے یزید کا لانت تواف کرتی ہے میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے کربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوا کبریہ نے کہا مرحبایا ہو جائے حسین اے اجازے خدا ہے تیرا شکریہ ہم کو بیٹا دیا مرحبایا حسین لو جی گل مکن لگیے میں کسی دے دل شیر پڑا واقعہ کربلا تو بعد ہونے جتنے ماتی میٹھے ہو تو اڈینال گل نہیں حسین دے دشمن نو چیلنج کر کے پیادنا بات کربو بلا میں ہے یہ کھل گئی بغز شابیر ہے اصل میں خود کو شیر لتھ لمی یار بعد آخری بات تے سلام کر لگا بات کربو بلا میں ہے یہ کھل گئی بغز شابیر ہے اصل میں خود کو شیر تیرا سگر حسا حرملا حسین بہت شکریہ بہت میروانی ہے دری حضرت عباس دے خطبے دا حکمیں پو سنو لاؤ تو میں سلام کرا میدان کربلا نو لکھلش کر سرکار غازی دے سامنے کسیدہ میں مسائب دنی فضائل شروع کیتے ہیں اور بات شاہ حضرت عباس دا میدان کربلا دس محرم دے دن میں خطبہ سنونا کے اس صبح دو یا چار وین کر کے اپنے بھائی نومیمبر دن لگیا اور کسیدہ ہو پڑا جیڑا بین الحرمین میں سرکار عباس اور سرکار حسین دی دہلیز دے درمیان کھلو کے پڑیا اور بطول دے پتر میں نو اتنا تا کیتا جو میری سوچ تو زیادہ میدان کربلا دس محرم نو لکھلش کر سرکار غازی دے سامنے اور اس بندن اڑبات تے جیڑا حضرت عباس دے علم نو چانا چمنا گھار تے لانا واجب تے ثواب سمجھ دے نو اللہ کھلش کر چو چند کمینے اگے ودن اکھ عباس تعرف کروا تیری عظمت کتنی ہے تیرا مقام کتنا ہے تیرے اختیارات کتنے ہیں تو کر کیا سکتے حضرت عباس دے ماتمی تشریف فرماو تے ماتمی دہات حسین دے ذکر چن اٹھیا میں دو کلکسی میں زفر تیرے صرف دعا لینواز سے کی تا حضرت عباس دس محرم میدان کربلا نو اللہ کھلش کر چند کمینے سوال کی تا عباس دسا تیرا مقام کیا ہے تیری عظمت کیا ہے تو کر کیا سکتے حضرت عباس جڑا باب دلہجش تعرف کروایا میں کہ سیدھا سناوا جی سرکارہ دن مجھے عباس کہتے ہیں میرا روشہ ستارہ مجھے توحید نشبیر کی خاطر اتارا ہے یار جڑا بندہ بول سکتے ہیں اس بندے لڑ بات دوجہ بے شک نہ بولے جڑا ماتی میں ٹھے ہون جوان بولن نہ بولن ہون جتنے بذرگوں میں تو اٹھے کلو دعا لینیے چند کمی نہ گیا کہ عباس تعرف کروا بہادر کتنے دلیر کتنے شجاہ کتنے بہادر کتنے دلیر کتنے شجاہ کتنے سرکارہ دن اوڈسا میکاونا مجھے عباس کہتے ہیں میرا روشہ ستارہ اتارا ہے مجھے توحید نشبیر کی خاطر اتارا ہے مجھے عباس کہتے ہیں اونا کیا بہادر کتنے شجاہ کتنے جواب سڑی اتنے شبیر کے گھاتے اتارا ہے شجاہ کتنا ہوں میں اس کے شجاہ کتنا ہوں میں اس کے شجاہ کتنا ہوں میں اس کے تعرف میں یہ کافی ہے میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے کیا بات ہے بھائی بہت میرے بانی جی میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے شیر میں ایک کو پڑھ رہا ہے تو کسید دل شیر پھر ٹائم ملیا موقع ملیا میں مکمل خطبہ پڑھ سا میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے حضرت عباس تعرف کروایا ان چند کمینیاں گے ودنوں کی عباس فلان ابن فلان فلان دے پتر فلان جرنائل دے پتر فلان بہادر دے پتر فلان جنگجو دے پتر سرکار عباس آدن چوپ آدن غازی تو تعرف کروایا اسی سنے آہون اسی تعرف کروینے آسی سنندا کیوں نہیں حضرت عباس دے چہرے تے جلال آیا انہ دے پاسے وے کیا دیں آؤ میں ڈسا تُس ہی کونوں آدن غازی ساڑے بارے ڈسا کیا سک دیں حضرت عباس انہ دیاکھے چک پاکے پہ آدنہ سب جب لا پتا ہے تو نہ سب کس کو بتاتے ہمیں معلوم ہے تم باپ بل دنیا میں آتے بولنی بھائی بولنی ماتمی نڑ بات ہے دھوجہ بے شک نہ بولے مکدی ہے میری بات میں ستروں پڑا میں ملکش پنڈال دے پنڈال کھڑے کیتے مگر میں تون کھڑا نہیں کرنا چاندہ صرف تو آڈے کوڑو دعا لینے چاندہ جتھے بیٹھے ہو بے کہ میرے حقی دعا کریں میں سلام کر لگا ساڈے علاقے چاہ لڑائی ہو جاوے جس بندے گلشن بھائی نہ لڑنا ہوئے وہ پھر اکھاں کر دے اگر اردو سمجھ دے ہو تو اردو اجاز دے ہو آنکھیں نکالنا ایک ہی بندے اینج کر کے نا سرکار جس لڑنا ہو جس لڑائی کرانی ہو ہوئے نا اینج کر کے سرکار عباس آلکھا کڑیاں سرکارہ دن اکھا نیمیا کر جس بندے دا کیدہ ہے کہ ساڈہ رز کالے محمدی دہلیز تھے ایورشاہ جو سبندے راڑا بات کر لگا حضرت عباس انہوں اکھا کڑیاں سرکارہ دن اکھا نیمیا کر سارچاوی زمین حق میر زہرہ کا ہے جس سے رزق پاتے ہمارا رزق کھا کر ہی ہمیں آنکھیں دکھاتے بس فضائل میرے حصہ دہ کافی اٹھ یا دس منٹ دی میری نوکری ہو رہ گی فضائل جتنے سیدہ دے پڑھ لئیے نہیں بھوک سکتے آوڈیڑا مینو حکم آئی میں حسین دے اس پتر دے ایک وینڈ سنان لگا علمالک دن جنو شبیر تحجد دی نماز پڑھ کے چمدہ چمدہ رجدہ نائی اور بہتر جانہ نالے باوہ جی تشریف فرمانے کوئی عالم کوئی مجتہد دے فیصلے نہیں کر سکیا جو اکبر دی اٹھارہ سال دی زندگی چھ اکبر نو شبیر دی بہن زینب دیر چھنے ایک وینڈ میں کردہ صرف تیرا ذہن بڑھانوا سے پھر دو یا چار منٹ دی بات رہی یا چار منٹ دے ایک وینڈ میں تیرا سلام کردہ پی میں دس سن لگا جو گئیور شاہ جی مسلمانہ کےڑ رنگ چلا ہائے حسین دے پترل یکبر پڑھ دا پیا جو امالی باغتو ایک ایک لفظیں نیچ رکھ سے تیری حائدہ سبب بڑھ سی کیا کھیجی جو امالی باغتو ایک لفظیں نیچ رکھ سے ایک لفظیں نیچ رکھ سے ایک لفظیں نیچ رکھ سے شبیر دید خط پڑھ کے جواب بھی تڑتا ہو سی رکھ دید اکبر دے اے 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 سینے تے شاہ خط چمکے فرمایا روکے سیدہ دے ناراض نہ ہو میں ڈیدی سورا میں اکبر نہیں پر خد کا جی بھائی جی بھائی نوکر آلی دیاں دیاں را دیاں جی نوکر آلی دیاں جیویں مالی باغتو پھال لہنے اے 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 اکبر امات لہایا اے دو شتر سوار مدینے چونگن خات سورا ایک بین ہور کر دینا کہ میں برداشت کرسے جڑے جوان پتران دے پیوو شبیر دے پتر دے کھر ہور درد پڑ لگاں بزرگ پڑ دے آئین ہائی روت اکبر دی شادی دی تے ناہی ویکھ اپیو پر ناکے روکے سیدہ دے میں کو کجھ نہیں ڈس دا وچ کار بالدے ماس لہن دا پتر صدقہ دو یہ چار منٹ دی بات ترے یہ چار منٹ دے کھوین میں سلام کرا جڑا حکم آئیو حکم سن لو شادیتنا میں بڑھ سکتا نہ تو سنو سکتا ایک حصہ جڑا میں نو کربلا حسین دی کبر تو ملیا ترے کمینیاں دھوکھا دے کے ماریا حسین دے پتر علی اکبر نا اگر تھاک ناو پیتے ایک ویری میرے نال دورانے جی کتنے کمینیاں جی آگا نسیم عباس رضوی لاہور آلے مالکوں نے درجات بلند فرماوے انہاں تے کسے بندے سوال کیتا آگا صاحب ڈسو حسین دے پتر علی اکبر ناو برچی کمر آلے پاس ہو لگی یا سینے آلے پاس ہو کتنی ہائے کر سکتا ہے انہاں فرمایا کمر آلے پاس ہو سکتا ہے آگا صاحب کچھ دلیل ہے انہاں کہا جملے میرے نئی کتاب دنا ہے مجالس المنتظرین کتاب اللہ لکھ دے کہ میدان کربلاج حسین دے قاتل سب تو ڈہیر علی اکبر مارے اب باس مولا تے پابندی ہے ای غازی نو تے لڑنی کسے نہیں بھی انہاں لکھ دے لیلہ دے پتر دا گھوڑا جس پاس سے جاوے آئیں جی لاشان دے ڈہیر لگ جاوے پھر انہاں کمین ہے چو کمین آئی جس دن آئی حسین بن نمیر ایک واریا کھولانا تو سویش اللہ اس جس لئے اکبر دے حملے دی بھائی جان نویت ویکھی دو جیان سنیے نوا دے اس این جنہی لہنا انہو دھوکھا دے کہ زین تو لاؤ میں نہیں پتہ کتنے آئے کرسو کتنے ماتم کرسو کتاب اللہ لکھ دے جس راستے تو حملہ کر کے اکبر پیو دا سلام کرنا ہویا اس راستے دے آس پاس جھاڑیاں نہ دے دو اس پاس سے بے جو ایک اس پاس سے اون اکبر دا گھوڑا واپس آوے ایک اٹھ کے گلنہ لاؤ جو جا برچی دا پھل اکبر دی کمرچ مارو اتنے مجمع چو پانچ ماتمی بھی ہائی کار چھڑ سو تے میرے ستر پڑھن دا مقصد آلے او لکھ دے لیلہ دے پتر سونا حملہ کر کے گھوڑے دی واگ ولائی پنجوہ قدم اکبر دے گھوڑے چایا تے کمینہ اٹھ کے آ دے اکبر تے نو جنگ یا دے تیری پھوپیاں دے خیمیاں نو باہ لگ گئی ہے شاباش علی دیا دیا تو اڈیہائی کبول فرماوے اے حالتے بھائی ماما بھینا دے حصے دی سترے کھوڑے دی زین تے بہکے جس لے سغرا دے بھیراوے کھنا مڑ کے تے کمینے اٹھ کے برچی دا پھل اکبر دی کمری چھ مارے اے وجہ لکھ دینا اور میں بزرگا نو برچی کے سمجھا ہوا پچھلا حصہ لکڑ دا اگلا حصہ لوہ دا علماء لکھ دینا اے وجہی وار اتنی تے دائی برچی لگی کمرہ لے پاسو لوہ دا حصہ اکبر دے سینیا لے پاسو بہر آگیا اور پھر کمینہ رکیہ نے اس تے خدا دی لانت ہوئے برچی مار کے لکڑ دا حصہ سغرا دے بھیرا دی کمری چھ بھن چھڑی جوان ہائے کرو نہ کرو میری تو اڈے نال گالی نہیں جتنے بزرگ تے ماما بھینا تے شریف فرمانے گال مونوں دے حصے دی کرن لگا اے لکھ دے نکبر نو لگی یہ برچی اے جو گھوڑے دے گال لچ باہی پاکیا دے جتنا جلدی ہو سکے میں نو خیمے دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا اکبر رو کے آ دے توں نے جان دا میرا پیو ضعیفے میں جوان ہی اکبر دے گھوڑے دا اڈنا شروع کی تا ناویں یا دسویں قدم تے نواز سے رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا تے لان دے پہ اکبر حق کر دی تی بابا جلدی آ پتر جہن پی اے حالت لکھ دن جی شبیر دی پاک دے پیج کھل کے گال لچ خیمے تو لے کے پتر اکبر تک زہرا دا پتر ان جائے جوے چھے مہینے دا بچہ اپنے سہینی ٹرد ہے کدی حسین سجے کدی خبے بس آو کھا تے باویں سو کھا شبیر پتر دے قریب آیا اے او حصہ اے او ٹکڑے مصائب دا اے اتائے جڑی اکبر دے بابے کی تی سن لائے تے میں تیرا سلام کرا اے حالت لکھ دن جی جس لئے شبیر آئینا پتر دے قریب اے اکبر ریتے اے ہاتھ سینے تھے اکھا باندھ نے لیلہ دے پتر دی شبیر جس لئے پتر دے قریب آئے تے اکبر خوشبو محسوس کی تی بابے دی ان جکھا کھولی اسے بابا آگئے ہو کتنی آئے کر سکتے ہیں جی اکبر آگیاں جڑے ماوانیاں جھولیاں دے ماتی ہوئے جملہ تو اڈی نظر کر لگاں پیو آلے پاسے ہوئے کیا دے بابا اے گلدہ جواب تے دیو فرمند نے پوچھو میرے نان نے دی شکل اللہ بچڑا پیو آلے پاسے ہوئے کیا دے بابا تو اڈے چہرے تے مٹی کیوں ہوئے نہیں سمجھے سمجھا دے وہ کیوں اکبر بابا گھوڑے دی زین تو میں جنیاں مٹی تو اڈے چہرے تے لگ گئی شبیرہ دن کتنی وار جھنے ہیں بابا ایک وار جھنے ہیں پہشان نہیں چمکیا دیں تیری جوانی دی کا سمیم ہے خیمے تو تیرے آون تک چھتی وار زمین اکبر اب آلہ ہائی بلکل قریب آگیا ویڑا اے جو پیو دے چہرے تو مٹی ساتھ اے ہنو ماوان بھیڑا دو جترے جملی ہونا دے حصے دن پھر وین کر لگا گالو چوکی سمسن تو ان سمجھاوے تے حسین دے پتردہ دکھے آئے کرے اے ہاتھ سینے تیس اے ہاتھ مت تے تیرا کے پیادے بابا پتردہ آخری سلام ہوئی شبیرہ دن اکبر تو ٹور چلے زندہ تے میں ہی نہیں رانا آج ان سلام کرنا جو میں پہلے کردہ میں مان نہیں سکتا بندہ ہوئے شاہ پور گردن وادہ مجمع ماتمی پھر آئے نہ کرے کیونے بابا شبیرہ دن اگے تا دویں ہاتھ مت تے تیرا کے آدائیں بابا پتردہ سلام ہوئی آدھے بابا تُسی ضعیف ہو نہ برداشت نہ کر سو پتردہ ہاتھ تے ہاتھ راکی آدھے نا اکبر ہاتھ چاہا میں ابراہیم نہیں میں حسینہ شاہ باش علی دیا جائیں یا توڑی ہائے قبول فرماو اکبر ہاتھ چاہے شبیر دن اظر پہ گئی اکبر برچی لگی جی بابا کہیں ماری بابا ترہے کمینیاں درد ہوئی نہیں تے پھر رننا کیوں آدھے بابا کمینے برچی مار کے کتانا مارے اے جڑا تیرے پتر نموکا آگئے دس آسکدہ ہے ہاں بابا میری کمر اچھ برچی مار کے میرے گھوڑے دی واگ اچھ ہاتھ پا کے ہس ہس کے آدھے اکبر تیرے بابے دناؤ حسینے آج تیرے سینے چکڑھے نا پھال برچی دا پھر منہ جو حسین صابر ہے اکبر تیری کیا منشاہ ہے آخری سطر بھائی ماما بینا دے سیتھ وین شروع کرا بابا تیرے سابر پیو دا پترہ جو مردی آوی پھال چھے ایک گلدہ خیار رکھیں بول اکبر آدھے اوہ تریوے کمینے ٹبے دی اوٹر ناڑ ویکھ دے پھین بابا انہ سلاح کیتی ہے یا جو حسین پتر دے سینے چو پھال برچی دا کیویں کڑسی کروڑ ہو سلے ہو وین قربان کراں پھر بھی بطول دے پتر دے ہو سلے تو تھوڑیں اینج اکبر دا سینہ چم کے پیادے اوہ قلت نہیں نا اوہ ویک سوہ لکھ نبیاں دی کتار لگی اکبر دا سارا ہاتھ تیرہ کے پیادے اوہ پہلی صاف اچکالا برکا نظر آئی اکبر اوہ دادی حاج رہی اوہ دادہ ابراہیم اوہ دادہ اسماعیل یا دا پھر انج تے برچی کڑنی نہیں پھر کیویں کڑنا آدھے سجے پاسے اٹھ میرے خبے پاسے اکبر کوئی رازے نہیں بابا تواڑی کانڈے خیمے آلے پاسے مرحبا مرحبا آخری ستھار سیدہ تو اڈا مہمان اے ہاتھ بان کے اکبر دا دکھ پڑ لگے کہ منت کر لگا ہون جتنے جوان بیٹھ ہو گال تو اڈے نہ لے کوشش کرے آئے ہائے نہ لکھ لے تو اڈا ماتم دا سینے تے آوے کیوں اکبر دی ماں لیلہ دی من ہے ہر جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑی کرو جس لئے زاکر شہادت پڑ دے جوان وینڈ کر دے پر دے اندروں لیلہ زینب دا ہاتھناب کے آدیے نہ نوکے پتا ہو میرا اکبر کے ڈا سوڑا آخری وین شبیر ارادہ کیتا ہے جو میں پنجوان ہلاوا دے ہوا آدھے بابا برچی انجھ نہیں نکلنی شبیرہ دن کیویں نکل سی آدھے بابا میں وے کھئی برچی دیاں ترے نوکن ترے وے نوکا مڑیوں یا نوکا میریاں پسلیاں اٹھا سگیاں شبیرہ دن کیویں کڑا دے بابا ہاتھ پیچھے کار دوئے زانوں میرے سینے تے راکھے شبیر بسم اللہ پڑھ کے دوئے زانوں اکبر دے سینے تے رکھے آدھے بابا ہن اللہ اکبر پڑھ کے برچی نو ہلاوا دے شاہ پرالیا شبیر نادی علی پڑھ کے برچی کڑیے کلی برچی نہیں جوان دا جگری بہر آئے اس وے لے سیدہ دے نانا تیرا دین بچ گیا مرحبا 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 برچی کڑ کے پاس سے رکھی دو مٹ دی بکایا نوکری ہو رہے گی اکبر دیں اکھی باندھوئی ان سیدہ دے بول میں بڑھڑا ہو گیا رات چشمہ باندھ کے روڑھنا شروع ہوئی مٹی خا کے شفاہ بنی اکبر اکھا نہیں کھولیا سیدہ دے اکبر اکھا کھول میں وعدہ کارایا ان اکھا کھول کیا دے بابا کے اندنال وعدہ کارایا سیدہ دے اکبر میں بہنانال وعدہ کارایا اس لے مو مدینہ لے پاسے کار کیا دے ہائے سغرا میں نوبر چھلا گئی ہے میرے ملن دی تانگ لہا سیدہ دے اکبر تو جوانے میں زیفہ اکھا وین کچھ توں کر کچھ میں کر دا اکبر بسم اللہ پڑھ کے پہو دے گا لچبائی پائین کتاب اللہ لکھ دے شبیر ٹردہ ایک قدم آئی چمدہ نو نوواری آئی تے ہار بو سے تے آداندھائی بے موسمی ای ای وائی وائی و میرا دہڑی لاندھا اے حالت اکبر دی شبیر دے سینے نال اکبر دا موئے سیدہ دے اکبر بول میں بڑھڑا ہو گیا اکھا نیس کھولیاں آدھائی بابا جتنا تیز چڑ سکدے ٹور میریاں اکھا باندھ پی یونیاں شبیر کا دم تیز چائن اکبر دا سار موڑے تو لے کے حسین دے ہتھا تے آئے پتر دیاں کھیبان ہونیاں وے کھیانس وات خیمی آلے پاسے بائیں ودھا کے آدھائی او جن نام ملنے جینے آئی او اکبر نون جل دیبا اے رے آؤ سیدہ دے میرا نہیں بچ دا او کھا تے با میں سو کھا شبیر پتر نو لے کے خیمے چے تاریخ آدھی اکبر دی لاشتے پردے دار پتھران دا ماتم گیتے شاپورا لیا لیا قرآن راکھ میرے سارتے ہار بی بی سوہنی مکان ڈی تی جس لے اصغر دی مار رو باب آئیے وین ودھنے شروع ہوئے کار سوال کےڑی حال تائیوال کھلے ہوئے چھے مہین یا دا پتر جای ہوئے اتھے آئیے جتھے لیلہ دا پتر ریتے پھی آئی اصغر نو اکبر دے سینے دے سمایاس وات اکبر دی پیشانی چمکیا دیے تیڑے پھال برچھیدہ آج مول پوندہ میرا ہوندہ پتہ رے جوانے کے بیمار